پیٹرولی مسنوات کی قیمت پیٹرولی مسنوات کی قیمت قیمت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ملک میں صرف غریب عوام کو ہی رگڑا لگایا جا رہا ہے مہنگائی سے تنگ شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں عید سے پہلے اور عید کے بعد عوام کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے برامدات میں اضافہ اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے پاکستان نے کامیابی سے آئیم ایف کا پروگرام مکمل کیا وزیر خزارہ محمد اور انکزیب نے آئیم ایف اور ورڈ بینک کے سپنگ میٹنگز میں سلسلے میں اکٹرانٹک سینٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سٹرکچرل اسلاحات میں دو سے تین سال لگیں گے ٹیکس کلیکشن نظام اور ایف پی آر میں اسلاحات جا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں مشکلات کے باوجود جی ڈی پی صحیح سمت میں جا رہی ہے پاکستان نئے قدس پروگرام کے لیے آئیم ایف سے باقاعدہ درخواست کرے گا وزیر خزارہ محمد اور انکزیب کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئیم ایف اور صدر عالمی بینک سے ملاقات نے شیڈیول دونوں مالیاتی اداروں کے سالانہ اجلاسوں میں پاکستانی وفد بھی شرکت کرے گا وزیر خزارہ کی یو ایس پارک بزنس کانسل کے وفد سے بھی ملاقات وزیر خزارہ سے مالدیب کے سابق صدر محمد نشید کی ملاقات وزیر خزارہ نے پاکستان کو موسمی ایتی تبدیلیوں کے باعث خطرات سے آگاہ کیا پاکستان میں سات ارب ڈالر سمایہ کاری کی نئی رہتاری کھل گئی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سور اکنی وفد کے ساتھ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ اس حق دار اور وزرائے نے مہمانوں کا پرتبائی استقبال کیا آرمی پینڈ کی جانب سے سٹیٹک گارڈ کی مظاہرہ ترجمہ دفتر خارجہ کہتے ہیں یہ دورہ اقتصادی شراکت داری کے لیے فائدہ بند ثابت ہوگا سعودی وفد کی صدر آسولی سرطاری اور وزیراعظم شہباز شریف سمیت اہم ملاقاتیں شریور پاکستان میں غیر ملکی سپلائرز کو کاروبار کی اجازت دینے کا فیصلہ کسٹمز قوائد دوہزار ایک میں مزید ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے مطابق غیر ملکی سپلائرز اپنا ریجسٹرڈ کاروبار قائم کر سکتے ہیں فارن سپلائرز کو زہلی کمپنی بنانے کا اختیار ہوگا خام تیل اور دیگر پٹولی مصنوعات درامت کرنے کی اجازت ہوگی بجلی کی چوری ہم نے کس طرح روک نہیں ہے بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نبھائیں گے بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف ملکی کریک ٹاؤن کا حکم وزیراعظم شہباز شریف نے گائیڈ لائنز دے دیں سو فیصد وصولی اور تصریلی نظام بہتر بنانے کی ہدایت ملقوامی سطح کی کنسلٹین تینات کرنے کا فیصلہ پاور انرجی سیکٹرز میں مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر فائے کی ڈیپورٹ وزیراعظم کو پیش پاور انرجی سیکٹرز کے خلاف مجموعی طور پر چھبیس کیسے ریجسٹرڈ ایس این جی پی ایل کے خلاف چار انکوئریاں جاری تحال کوئی ملسم گرفتار نہ ہو سکا بھارتی دیشتگر سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث آمیر تامبہ پر فائرنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے وزیر داخلہ موسن نکوی کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا آمیر تامبہ سے پہلے بھی قتل کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا اب تک کی پولیس تفتیش میں شک انڈیا پر چا رہا ہے چند روز پہلے بھارتی وزیر دفاع راجنات پاکستان میں قتل کی متعدد بارداتوں کا اعتراف کر چکے ملت ایکسٹریس میں خاتون کی موت کا سمیدار کون ویڈیو منسیام پر آنے کے بعد کیس نیا رخ اختیار کر گیا آجی ریلوے نے تحقیقات کے لیے جیٹی تشکیل دے دی پہن نے بتایا کہ پولیس ریلکار نے مریم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھسید کر ساتھ لے گیا بعد میں بتایا ٹرین سے گر کر دھم توڑ گئی تشدد کرنے والا پولیس ریلکار گرفتاری کے بعد زمانت پر رہا ٹیف اگزیکٹ نے پاکستان ریلوے کا کہنا ہے کہ مسافر کو تشدد کا نشانہ بنانے پر کانسٹیبر کو سخترین کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا انکواری ریپورٹ تین روز میں وزارت ریلوے میں جمع کرائی جائے گی کراچی میں تین ماہ کے دوران 69 افراد حکمہ اچل بن گئے سندھ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی کوئی گلی ایسی نہیں جو محفوظ ہو ایمکیم رہنماؤ کی نیوز کانفرنس نصرین جلی نے کہا شہر میں ہر طرف خوف کے سائے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے علی خرشیدی بولے سو سے زیاد خواتین کو ایس شاپنگ کے دوران ڈوٹا گیا سوائی وزیر طوانائی ناصر شاہ بولے متحدہ کہتے ہیں کہ فلان زبان بولنے والے کرائن کر رہے ہیں مزید کہا کرمینلز کی نہ تو کوئی زبان ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مذہب یا قومیت ہوتی ہے مزید داخلہ سندھ نے کراچی اور اندور نے سندھ امن و امان میں خرابی کا ملپا نگران حکومت پر ٹال دیا کند کورٹ میں آئی جی سندھ کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیالم چار کا کہنا تھا کہ سارا بیکار نگران دور سے آیا جسے جی کرنے میں وقت لگی گا اسٹریٹ کرائم اور کچھے میں آپریشن کی نتائج ضرور سامنے آئیں گے مزید داخلہ سندھ اور آئی جی پولیس کی کند کورٹ میں موجودگی کے دوران کچھے کے ڈاکو مزید دو افراد کو اغوا کر کے لے گئے پارہ گھنٹے میں اغوا شدہ افراد کی تعداد تین ہو گئی مغویوں میں ایک بچہ بھی شامل ملوچستان میں تین روز سے جاری بارشوں نے نظام زندگی درہم پرہم کر دیا آسمانی بچھلی اور مکانات کی چھتیں گرنے سے سات افراد جامحک ارنائی کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ریل سرویس بھی موتل ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق سات اضلاع متاثر ہوئے بچھلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچنے سے کئی علاقے تاریکی میں دوب گئے کوئٹا میں بھی سیلا بھی صورتحال سریاب روڈ پہ گائی خان چوک کی طرف ہے وہاں پر کچھ پانی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جیسے ہمارے نوسار اغبرگ اور اس کے علاوہ جو چشمہ چوزہی کے علاقے ہیں چونکہ دہی علاقے ہیں ذرا نوائی علاقے ہیں وہاں پر کچھ مشکلات اب بھی ہیں لیکن اس کے لیے بھی پی ڈی اے میں اس وقت ایبر پختونخواہ میں بارشوں نے تواہی مچا دی چار روز کے دوران مختلف حادثات میں جامعہ کفرات کی تعداد اکیس ہو گئی بتیس زخمی پشاور میں بارشوں کے بعد نال ابل پڑے کئی نشے بھی لاقے زیریاب درائے کابول سواد اور پنچگوڑا میں مختلف مقامات پر اونچے اور درمیانی درجے کا سیلاب لائردیر میں تعلیمی دارے دو روز کے لیے بند لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے پیش نظر شہر قرار کرم پر ہر قسم کی ٹریفک روک دی گئی میک میں موسمیات کی سترہ اپریل سے مزید بارشوں کی پیش گئی پی ٹی ایم اے کے بعد این ٹی ایم اے کا بھی ایلٹ چاری وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈپور کی تمام اداروں کو ضروری اقدامات کی ہدایت جامعہ کفرات کے برسہ سے اظہار افسوس